آج کی ویڈیو میں ہم ایک مینگو کی ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے ریسنلی ایک بھائی نے یہ تصویر بھیجی مجھے اور اس بھائی نے پوچھا کہ اس کا مجھے علاج بتائیں اور یہ کیا ڈیزیز ہے آج کی ویڈیو میں ہم مینگو کی ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور پہچانیں اگر آپ کو بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے تو امید ہے شاید آپ کا بھی مسئلہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو سے حل ہو جائے گا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مینگو بھی بہت سارے ڈیزیزز کا اٹیک ہوتا ہے آج ہم ایک ہی ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا نام کیا ہے اس بیماری کو مینگو انترکنوس کہتے ہیں اور یہ انترکنوس کی بیماری یہ صرف مینگو پر اٹیک نہیں کرتی یہ بہت سارے چیزوں پر اٹیک ہوتا ہے اگر ہم اس کے سمٹمز کو دیکھیں اس کے سمٹمز میں آپ کو اس کے جو لیوز پر جو اس کا اٹیک ہے وہ کچھ اس قسم کا نظر آئے گا کہ یہ کوئی ڈارک براؤن قسم کے ارریکلر سپارٹس بناتا ہے اور اس کے جو زخم ہیں وہ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ آپ کبھی انڈے کے شیپ کے ہوں گے یا کسی عجیب بجیب قسم کے شیپ کے نظر آئے گا آپ کو تصویروں سے اندازہ ہو جائے گا ارریکلر شیپ آپ کو ملتی ہیں جو لیوز کے سنٹر میں اور سائڈوں پر ہو سکتے ہیں اگر اس ڈیزیز کو نہ صرف لیوز پر بلکہ آپ کو یہ ڈیزیز جو ہے مینگو کے اوپر بھی نظر آ سکتی ہے تو ہم اسی وجہ سے اس ڈیزیز کو پری ہارویسٹ اور پوسٹ ہارویسٹ دونوں کنڈیشنز میں پہچانا جاتا ہے اس کو ہم نہ صرف آپ پلانٹ کے اوپر بلکہ فروٹ کے اوپر بھی آپ کو یہ ڈیزیز ملے گی ریسنٹلی جس بھائی کو یہ اٹیک نظر آیا ہے اس کی تصویر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے یہ اٹیک چھوٹی نرسری کے پلانٹس کے اوپر ملا ہے تو اگر ہم اس کی کنڈیشنز کو دیکھیں کہ آپ کو اس کے لیے کنڈیشنز کیا فیوریبل ہو سکتی ہیں تو اس کے لیے جو زیادہ تر جو کنڈیشنز ہیں وہ رینی کنڈیشنز اور جو ہمیڈیٹی والی کنڈیشنز ہیں وہ اس کو بہت فیور کرتی ہیں اور ایسے سمجھیں جیسے کہ چوبیس سے باتیس ڈیگری سنٹیگریٹ میں جب تمپریچر ہوتا ہے وہ ہمیڈیٹی تھوڑا زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت انترکنوس کا اٹیک ہو سکتا ہے اور یہ جو بیماری ہے یہ لیٹر آن جو ہے نا آپ کو اور بہت ساری بیماریوں کے لیے فیوریبل ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے جو فروٹ ہے اس کے اندر رونٹنگ ہو سکتی ہے پلارٹس کے اندر اور بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں تو ایک سیریس بیماری ہے میجر ڈیزیز ہے تو اس کی طرف ہم نے دھیان لازمی رکھتے ہیں کنٹرول پر بات کریں کیمیکل کنٹرول میں اگر بات کریں تو کیمیکل کنٹرول میں انترکنوس کے لیے بہت سارے کیمیسٹریز مارکٹ میں اویلیبل ہیں میں تصاویر دے رہے تھا ہوں آپ ساتھ ساتھ دیکھتی جگہ کیمیکلز کی بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے کیمیسٹریز مارکٹ میں اویلیبل ہیں جو اس پر بہت اچھے کام کرتے ہیں جس میں ڈائی فینک اونزول بہت اچھا کام کرتا ہے تین تھرٹی ایمل کے حساب سے اگر آپ اس سے استعمال کرتے ہیں ہنڈر لیٹر پانی میں تو یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ بہت ایک اچھا زہر ہے جس کو بہت بار لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ ٹاپسن ایم کے استعمال کریں ٹو ہنڈر گرام کے حساب سے استعمال کرتے ہیں پاریکڑ میں ہنڈر لیٹر پانی میں تو بہت اچھا کام کرتا ہے پلوتھرونیل اور میٹالیکسل کا ہے جو فرمولیشن آتی ہے ڈائی سو میلی گرام کے حساب سے اگر آپ استعمال کرتے ہیں ڈائی سو گرام کے حساب سے استعمال کرتے ہیں تو ہنڈر لیٹر پانی میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے فوسیٹائل المونیم ایک بہت اچھا زہر آپ اس کو اور کسی کیمیکلز کے ساتھ کیمسٹریز کے ساتھ مکس کر کے آپ استعمال کریں فائی ہنڈر گرام کے حساب سے پر ایکڑ میں تو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ کپر آکسیکلورائٹ کپر ہائیڈرو اکسائیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بہت اچھا کام کرتی ہے آپ اس کو فور گرام پر لیٹر کے حساب سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا کام کرے گی یہ کچھ کیمسٹریز تھی جو آپ انترکونوس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور مارکٹ میں بہت سارے برینڈز میں آپ کو یہ مل جائیں گی کچھ برینڈز کے تصاویر میں لگا دوں گا آپ اس سے اس کا انتازہ لگا سکتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ مینگو کے کسی اسی دیزیز کے بارے بات کریں گے جو بہت سیریس ہے مینگو میں بہت سارے دیزیزز کا اٹیک ہوتا ہے تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم